اور آپ دیکھ رہے ہیں بلی فیوز اب ایک نظر منورنڈن جگہ سے جو بھی کچھ خبر رہتا ہے سلمان خان نے سورج پنچولی کو ہیدراباد بلایا ہے تاکہ وہ اس وحاش گئی کہ فلم ہیرو کے ریمیک کے لیے سورج کا باوشی تیکر سکے خبر ہے کہ سلمان خان کو ہی تیکر نہ ہے کہ سورج فلم میں رہیں گے یا پھر نہیں سلمان اندنوں ہیدراباد میں منٹل فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں اکشے کمار اب انیل کپور کے بھانجے موہد ماروہ کو بالی وود میں بریک دیں گے خبر ہے کہ اکشے کے پروڈکشن میں بننے والی فلم فگلی میں موہد کو کاسٹ کیا گیا ہے اس فلم میں علمپک مکہ باز بھی جن دن سنگ بھی ایک رول کر رہے ہیں فگلی ایک ٹرائنگل لف سٹوری ہے بڑے پردے پر اب مطاب بچن بھیش پتامہ اور سنی ڈیول بھیم پی کردار میں بکھیں گے لیکن کارٹن کیارکٹر کے روح ہیں خبرے کی قریب پچاس کروڑ کی علاقت سے بن رہی اس انیمیشن فلم کو دیوالی کے موقع پر ریلیز کیا جائے گا بچن اور سنی نے ان خرداروں کے لیڈبنگ بھی کی ہے فلم گنڈے کے نردیشک علی عباس زفر کے مطابق کوئلہ خرداروں کو شوٹ کرنا بہت کٹھن ہے لیکن سورگی ایش جی نے ٹپس نے ان کی مشکلوں کو آسان کر دیا علی نے مٹائے کہ ایش جی نے ان سے اپنی فلم کالا پتر کے شوٹ کے ایکسپیننس ساجہ کیا تھا ایشورہ رائے بچن اب پڑے پردے پر اپنی دوسری پاری شروع کرنے کے لیے تیار ہیں خبرے کی بزن کم کرنے کے ساتھ ایش نے فلال کچھ ویدیشی ویگیان پرو میں کام کرنا شروع کر دیا اور وہ جلدی کی کرن جوہر ریاسم جیلی لیلہ منصاری میں سے کسی ایک کے ساتھ فلم شروع کر سکتی ہیں ایش کو ریٹی کروشن کے آپوزٹ فلم شدی کے لیے بھی اپروچ کیا گیا ہے ایک تھا ٹائگر اور ایجنٹ ویروت کے بعد اب پاکستان نے سونم کپول دھنو سٹار اور فلم رانجنا کو اپنے ہار ریلیز کرنے سے منع کر دیا پاکستانی سنسر بورڈ نے اسے جن ویروتی بتاتے ہوئے کہا کہ فلم میں دو الگ لگ دھرموں کے لگتے لڑکی پر امکانی بیواد پیدا کر سکتی ہے قریب ایک سال پہلے ٹویٹر سے الگ ہوئے امران خان نے ٹویٹر کو اوچا اور گھٹیاں ماتیں بتایا ہے لیکن ٹویٹر میں امران نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ان کی زندگی میں چوبیس گھنٹوں تکھل دے امران کے مطابق اب وہ ٹویٹر سے کبھی پھیل نہیں جوریں گے شاروخ خان بھی اب جلدی ہی چھوٹے فردے کے شو دیا اور باتی ہم میچن ایک سپس کا پرموشن پر پر نظر آئیں گے خبرہ کی شو میں ایک قوز کامپیٹیشن سیٹرنس رکھا گیا ہے جس میں شاروخ خان جت بنے دکھیں گے خورتالوے کی اس سے پہلے سے امام خان اور عامر خان بھی پرموشن کے لیے دیا اور باتی میں آ چکے ہیں